اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل لرننگ اینڈ گلیمر آج کی ٹوٹوریل ویڈیو میں میں آپ کو یہ خوبصورت جائے نماز بنانا سکھاؤں گی بہت ہی آسانی سے بنے گا یہ جائے نماز اور بہت خوبصورت بھی لگ رہا ہے امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس خوبصورت جائے نماز کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں جائے نماز کو بنانے کے لیے 4 ایم ایم کروشیا ہک یوز کریں گے اینڈ میں جو تھریرز رہ جائیں گے ان کو پھرونے کے لیے نیڈل یوز کریں گے ایک کٹر یوز کریں گے اور یہ دو کلر کی یان ہم یوز کریں گے 200 گرام گری کلر یوز کریں گے اور 100 گرام پرپل کلر یوز کریں گے سب سے پہلے ہم سلپ نوٹ بنائیں گے سلپ نوٹ بنانے کے بعد چین سکسٹی فائیف جی ویڈرز یہ میں نے سکسٹی فائیف چینز بنا لیا ہے سکسٹی فائیف چین بنانے کے بعد یہاں سے ہم اپنا فرسٹ راؤن سٹارٹ کریں گے فرسٹ 3 چینز سکپ کریں گے 1,2,3 اور فورت چین کے اندر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے ڈبل کروشیا next چین میں بھی ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے اس سے next چین میں بھی ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے ہر چین میں ایک ڈبل کروشیا بنانا ہے اس راؤنڈ کی سٹیچز ہماری یہی رہیں گے ہر چین کے اندر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے آپ نے فرسٹ راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے اینڈ تک یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہر چین کے اندر میں نے ایک ایک ڈبل کروشیا بنا لیا ہے اب ہم نیکسٹ راؤنڈ سٹارٹ کریں گے نیکسٹ راؤنڈ سٹارٹ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پر ہم نے ہک کو نکالنا ہے یہاں سے اور یہاں پر کوئی بھی سٹیچ مارکر یا سیفٹی پر آپ چاہے تو لگا سکتے ہیں یہاں پر ہم پرپل کلر اس پہ ہم سلپ نوٹ باندیں گے پہلے اور اس سائیڈ سے جہاں سے یہ کلر تو ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کر کے چھوڑ دیا ہے اب ہم اس سائیڈ آئیں گے اور یہاں سے اپنا پرپل کلر سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے تھری چینز جو ہیں سٹارٹ میں ہم نے چھوڑے تھے ان میں سے تھرڈ چین کے اندر ہم ہک کو ڈالیں گے اور یہاں سے نیکسٹ کلر سٹارٹ کریں گے چین ٹو وان ٹو ٹھیک ہے یہ دو چین ہم نے بنا لیے یہاں سے اس چین کو ملا کے ان تین چین کو ملا کے دو ڈبل کروشیا اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر جو سپیس ہے اس میں ہم نے سنگل کروشیا بنانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگین چین ٹو وان ٹو تھری ڈبل کروشیا سکپ کریں گے وان ٹو تھری اور یہاں پر سینٹر میں سنگل کروشیا بنائیں گے تھری ڈبل کروشیا کے بعد یہ ہم نے سنگل کروشیا بنائے اس کے بعد اگین چین ٹو وان ٹو تین ڈبل کروشیا سکپ کریں گے وان ٹو تھری اور یہاں پر ایک سنگل کروشیا بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سٹچز بنیں گی اس کے بعد اگین سنگل کروشیا کے بعد چین ٹو وان ٹو تین ڈبل کروشیا سکپ کریں وان ٹو تھری اور یہاں پر سنگل کروشیا بنائیں ٹھیک ہے یہ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ ہے سیکنڈ راؤنڈ میں ہم اسی پیٹن کو فالو کریں گے دو چین بنائیں گے اور تین ڈبل کروشیا سکپ کر کے ان کے بعد یہاں پر سنگل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے ابھی میں یہ سٹچز کمپلیٹ کروں گی یہاں اینڈ تک پھر اس کے بعد ہم نیکس سٹیپ فالو کریں گے انہی سٹچز کو یہاں اینڈ تک لے کے آنا ہے یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سنگل کروشیا بنائے اس کے بعد اگین چین ٹو وان ٹو اور جہاں پر جس ڈبل کروشیا کی اوپر سٹچ مارکر لگا ہوا ہے یہاں پر آپ نے ایک سنگل کروشیا بنا لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ آپ نے سنگل کروشیا بنایا اس کو آپ نے اس طرح سے بڑا کر دینا ہے جہاں جس لوب کے اندر آپ کا ہک ہے اس کو آپ نے بڑا کرنا ہے اس لوب کو بڑا کرنے کے بعد جو تھریڈ آپ یوز کر رہے ہیں اس کلر کا اس کو آپ نے اس میں سے پاس کر دینا ہے یہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ مجھے تھریڈ کو کٹ نہ کرنا پڑے میں اس کو اگین اسی کلر کو یوز کروں گی اس لیے میں نے اس کو اس طرح سے کر دیا ہے تاکہ مجھے بار بار اس کو کٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور میں اس کو یہیں سے آگے کانٹینیو رکھ سکوں ٹھیک ہے اس طرح یہ بن گیا اس کو ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے سٹچ مارکر کو ریموو کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور پھر سے ہک کو اسی لوب میں آپ نے ڈالنا ہے اب ہم گری کلر سٹارٹ کر رہے ہیں اسی لیے گری کلر کو یوز کرنا سٹارٹ کریں گے ہک کو لوب کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم کیا کریں گے ورک کو ٹرن کریں گے ٹھیک ہے ٹرن کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں پرپل کلر کو پکڑ کے رکھنا ہے اور یہاں پر یہ جو ہم نے ٹو چین سپیس بنائے ہیں اس کے اندر آپ نے ایک سلپ سٹچ بنانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بنے گا امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اس کے بعد چین ٹری ون ٹو ٹری اور اسی چین ٹو سپیس کے اندر دو ڈبل کروشیا بنائیں ون اور یہ ٹو ٹھیک ہے یہ دو دو بنائیں ون ٹو ٹھئی ٹھیک ہے یہ تین دو کروشیا بنائیں سنگل کروشیا کو سکپ کریں اور چین ٹو سپیس کے اندر تین ڈبل کروشیا بنائیں گے ون ٹو اور یہ تھری ڈبل کروشیا اس راؤنڈ میں ہم نے صرف چین ٹو سپیس کے اندر تین تین ڈبل کروشیا بنانے ہیں اور باقی سٹچز میں ہم نے کوئی بھی سٹچ نہیں بنانا جی ویورز یہ نیکس راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کا جو لاسٹ چین ٹو سپیس ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے سٹچز بنانی ہے یہ ہمارا لاسٹ چین ٹو سپیس ہے اس کے اندر ہم نے ڈبل کروشیا بنانے ہیں یہ ایک ڈبل کروشیا یہ دوسرا ڈبل کروشیا یہ ہم نے چین ٹو سپیس میں بنائے جبکہ تھرڈ جو ڈبل کروشیا ہوگا وہ ہم یہاں پر لاسٹ میں چین ٹری کے اندر بنائیں گے ہر راؤنڈ میں آپ نے اسی طرح کرنا ہے جب آپ اس راؤنڈ کو اینڈ کر رہے ہوں گے آپ نے دو ڈبل کروشیا چین ٹو سپیس میں بنانے ہے اور جو تیسرا ڈبل کروشیا ہوگا وہ آپ نے یہاں پر ڈبل کروشیا کے چین 3 میں بنانا ہے اس طرح سے آپ نے یہ بنانے ہیں لاسٹ والی سٹچز پھر سے ہم یہاں پر سٹچ مارکر لگائیں گے اس لوب کے اندر سٹچ مارکر کو لگا کے اس کو یہاں پر چھوڑ دیں گے اور اگین ہم سٹارٹ میں جائیں گے یہاں پر ہم نے سٹچ مارکر لگایا اب یہاں سے ہم سٹارٹ میں جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے پرپل کلر یہیں پر چھوڑ دیا تھا اب اگین ہم اس کو یوز کریں گے یہیں سے آگے تو یہاں سے یہ جو ہم نے سٹارٹ میں تین چین بنائے تھے ان میں سے سیکنڈ چین کے اندر ہم ہک کو ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو پرپل کلر ہم نے چھوڑ دیا تھے اس کو لیں گے اس طرح سے اور یہاں پر ہک سے ایک لوب لے کر ہک کو باہر نکالیں گے اس طرح سے اور پھر اس کے بعد چین ٹو دو چین بنائیں اور یہاں پر یہ دو ڈبل کروشیا سکپ کریں گے اور یہاں پر ہم ایک سنگل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے بنے گا اس کے بعد اگین چین ٹو ون ٹو یہ تین ڈبل کروشیا سکپ کریں گے ان کے بعد جو سپیس ہے یہاں پر ایک سنگل کروشیا بنائیں گے اگین چین ٹو ون ٹو تین ڈبل کروشیا سکپ کریں گے اور یہاں پر سپیس میں سنگل کروشیا بنائیں گے اس کے بعد چین ٹو ون ٹو اور یہ تین ڈبل کروشیا سکپ کر کے یہاں پر سپیس میں سنگل کروشیا اگین چین ٹو ون ٹو تین ڈبل کروشیا سکپ کر کے یہاں پر سپیس میں سنگل کروشیا یہ دیکھیں یہ سمپل سٹیچز ہیں اسی طرح سے آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور ابھی میں یہ سٹیچز کمپلیٹ کرتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نے نیکس ٹیپ کون سا فالو کرنا ہے یہ راؤنڈ بھی جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کے لئے ہم لاسٹ میں اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا پرپل کلر سے ویسے ہم دو چین بنائیں گے اور یہ جو تیسرا ڈبل کروشیا ہے اس کی اوپر سنگل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے سنگل کروشیا بنائیں اس لوب کو بڑا کریں گے اس طرح سے آپ نے ہر بار جب پرپل کلر کو یہاں سے راؤنڈ کمپلیٹ کریں گے اسی طرح سے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس سٹچ مارکر کو رموو کر کے نیکسٹ کلر جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کو آپ نے سٹارٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ورک کو ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد یہ جو آپ کا فرسٹ چین ٹو سپیس ہے اس کے اندر آپ نے سنگل کروشیا بنانا ہے سوری سلپ سٹچ بنانا ہے اس طرح سے سلپ سٹچ بنانے کے بعد چین ٹری ون ٹو ٹری اور چین ٹو سپیس میں دو ڈبل کروشیا بنائیں گے ایک دو ٹھیک ہے چین ٹری کو ملا کے تین ڈبل کروشیا اور اس چین ٹو سپیس میں تین ڈبل کروشیا بنائیں گے ون ٹو ٹری تین ڈبل کروشیا ہوگے اگین نیکس چین ٹو سپیس میں تین ڈبل کروشیا بنائیں گے ون ڈبل کروشیا ٹو ٹری ٹھیک ہے یہ ہمارے سٹچز اسی طرح سے کانٹینیو رہیں گی ان کو ہم کانٹینیو رکھیں گے اینڈ تک ٹھیک ہے جب آپ یہ سٹچز یہاں سے لے کے آئیں گے یہاں پر کمپلیٹ کر لیں گے پھر سے آپ نے اس کو سٹچ مارکر لگا دینا ہے گری کلر کو یہاں پر سٹچ مارکر لگانے کے بعد آپ نے گری کلر کو یہاں پر چھوڑ دینا ہے اور یہاں سے آپ نے پرپل کلر کو سٹارٹ کر لینا ہے بلکل ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح سے کر کے یہاں پر آپ نے پرپل کلر سٹارٹ کر لینا ہے پرپل کلر کو پھر سے آپ نے چھوڑ دینا ہے اسی طرح سے فنش کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پھر اس کے بعد آپ سٹچ مارکر ریموو کریں گے اور گری کلر سٹارٹ کر دیں گے جسٹ یہی دو پیٹن ہیں گری کلر کا اور پرپل کلر کا تو فورٹی نائن رو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم آگے کانٹینیو کرتے ہیں میں نے سکسٹی فائف چینز بنایا تھے اس کے لیے اس کی میئرمنٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سکسٹی فائف چینز جب ہم نے بنائے تو اس کی میئرمنٹ ہوگی تھرٹین انچز ٹھیک ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ اس در سے سٹارٹ ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تھرٹین انچز ہم نے اس کے بنائے ہیں اگر آپ چاہے اس سے بڑا بنانا چاہتے ہیں تو اب بڑا بھی بنا سکتے ہیں جی ورس میں نے گری کلر کے فورٹینائن رو کمپلیٹ کر لیا ہے اور بیچ میں یہ پرپل کلر کے راؤنڈ بھی میں اسی طرح سے کرتی گئی ہوں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی میں آپ کو اس کی میئرمنٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کی کتنی میئرمنٹ ہے یہ دیکھیں تھرٹی پوائنٹ فائف تھرٹی پوائنٹ فائف انچز اس کی میئرمنٹ ہے اور گری کلر کو میں نے کاؤنٹ کر کے فورٹینائن رو کمپلیٹ کیے ہیں ٹھیک ہے اب اس سے آگے ہم کانٹینیو کریں گے اپنی سٹچز کو جیسے ہم کرتے ہوئے آ رہے تھے سی طرح سے ان کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم گری کلر سے آگے کانٹینیو کریں گے یہ لاس میں میں نے ایک پرپل کلر کا راؤنڈ کر کے چھوڑ دیا ٹھیک ہے پرپل کے بعد میں نے گری نہیں کیا اب میں گری سے سٹارٹ لوں گی بلکل ویسے ہی گری کلر سے سٹارٹ لیں گے یہاں سے ورک کو پہلے ٹرن کر لیتے ہیں اور یہ جو چین ٹو سپیس ہے اس میں سنگل کروشیا بنائیں گے سوری سلپ سٹچ بنائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے سلپ سٹچ بنائیں اس کے بعد چین ون چین ون اس لیے بنایا ہے کہ اب میں اس میں سنگل کروشیا بناؤں گی تو یہاں پر تین سنگل کروشیا بنائیں گے ایک دو اور یہ تین تین سنگل کروشیا بنانے کے بعد اگین اس چین ٹو سپیس میں تین سنگل کروشیا بنائیں گے ایک دو تین سنگل کروشیا اس چین ٹو سپیس میں بھی تین سنگل کروشیا بنائیں گے ایک دو تین ٹھیک ہے نیکسٹ چین ٹو سپیس میں ایک دو اور یہ تین سنگل کروشیا ٹھیک ہے اس طرح سے ان سٹیچز کو میں کانٹینیو رکھوں گی جی ویورج یہ میں نے سنگل کروشیا سٹیچز کمپلیٹ کر لی ہیں اور یہ جو لاسٹ چین ٹو سپیس ہے اس کے اندر میں نے دو سنگل کروشیا بنا لیے ہیں اب تیسرا سنگل کروشیا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے اس کورنر میں بناتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک سنگل کروشیا بنائیں گے ایک چین بنائیں گے اور اگین اسی جگہ پر جہاں پر یہ سنگل کروشیا ہم نے بنائے ہیں یہاں ایک اور سنگل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے بنا لیا پھر آپ نے اپنے ورک کو تھوڑا سا ٹرن کرنا ہے اس سائیڈ کی سٹیچز کے لیے اب اس سائیڈ ہم سنگل کروشیا بناتے جائیں گے سنگل کروشیاں ہم ایسے بنائیں گے یہ جو دو دبل کروشیاں ہیں ان میں ہم دو سنگل کروشیاں بنائیں گے اور ایک سنگل کروشیاں یہاں پر بنائیں گے جہاں سے ہم نے پرپل کلر سٹارٹ کیا ہوا اور پھر اگین اس دبل کروشیاں کے اوپر ہم دو سنگل کروشیاں بنائیں گے اور اس طرح سے ہم آگے اپنے سٹیچز کو کانٹینیو رکھیں گے یہاں پر یہ کورنر تھا اس لئے ہم نے ایک سنگل کروشیا ایک چین اور ایک سنگل کروشیا بنایا ہے اب ہم یہاں سے آگے ایک ایک سنگل کروشیا بنائیں گے جی ویورز یہ میں نے سنگل کروشیا سٹچز کمپلیٹ کر لی ہیں پورے کورنر تک میں پہنچ گئی ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا کورنر ہے پہلے میں نے ایک کورنر سے سٹارٹ کیا تھا یہ نیکسٹ کورنر ہے یہاں تک میں پہنچ گئی ہوں اس کورنر میں یہاں پر ہمیں ایک سنگل کروشیاں بنائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے چینز بنا کر سٹارٹ کیا تھا تو یہ جو کورنر میں چین ہے اس کے اندر ہم ایک سنگل کروشیاں بنائیں گے کیونکہ یہ ایک سنگل کروشیاں بنائیا ہے اس کے بعد چین ون اور اگین اسی چین کے اندر ایک سنگل کروشیاں اور بنائیں گے یہ کارنر کا چین تھا جہاں سے ہم نے فرسٹ راؤنڈ سٹارٹ کیا تھا تو اس لاسٹ جو کارنر کا چین ہے اس کے اندر میں نے ایک سنگل کروشیا ایک چین اور ایک سنگل کروشیا بنا لیا اب ہم آگے چلیں گے نیکس چین ہے اس کے اندر ایک سنگل کروشیا بنائیں گے اس کے بعد نیکس چین کے اندر بھی ایک سنگل کروشیا بنائیں گے آگے سٹیچز بالکل اسی طرح سے کانٹینیو کریں ہر جگہ ایک سنگل کروشیا اب جیسے سیڈ چینز ہیں تو ہر چین کے اندر ایک سنگل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے جب یہاں پر آپ کانٹینیو کریں گے سنگل کروشیا بناتے جائیں گے اس کورنر میں جب آپ آئیں گے کورنر میں آپ نے ایک سنگل کروشیا ایک چین اور ایک سنگل کروشیا ایک ہی پوائنٹ پر بنانا ہے ٹھیک ہے کورنر کے لیے آپ کی سٹیچز یہی رہیں گی کورنر میں آپ نے سیم یہی رکھنا ہے کہ ایک سنگل کروشیا ایک چین اور ایک سنگل کروشیا ایک ہی پوائنٹ پر بنا کے پھر اگین آپ نے اسی طرح سے کانٹینیو رکھنا ہے ہر ڈبل کروشیا کے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا دو سنگل کروشیا پھر اس پوائنٹ پر ایک سنگل کروشیا اور یہاں پر دو سنگل کروشیا یہاں پر ایک سنگل کروشیا اس طرح آپ نے جو آپ نے stitches بنائی ہیں اس کو پورے square کے shape میں آپ نے single crochet بنا کے complete کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہم next round start کریں گے جی ویورس four corners میں ہم نے single crochet stitches complete کر لی ہیں اب ہم next round start کریں گے next round کے لئے پہلے chain two one two اور پھر اس کے بعد یہاں پھر یہ جو ہم نے chain بنائی ہیں یہاں پر ایک half double crochet بنائیں گے جس پوائنٹ پر چینز بنائے ہیں یہاں پر ایک ہاف ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ ہم نے ایک ہاف ڈبل کروشیا بنائے اس کے بعد نیکس جو سنگل کروشیا ہے فرسٹ سنگل کروشیا اس کے اندر ایک ہاف ڈبل کروشیا بنائیں گے اس سے نیکس سنگل کروشیا میں بھی ایک ہاف ڈبل کروشیا بنائیں گے نیکس سنگل کروشیا میں بھی ایک ہاف ڈبل کروشیا بنائیں گے ہر سنگل کروشیا سٹچ میں ایک ہاف ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے ہماری سٹچز بنیں گی جبکہ یہ جو کورنر ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہاں پر ہم نے دو چین اور ایک ہاف ڈبل کروشیا بنائے ہیں اب ان سٹچز کو آپ نے اسی طرح سے کانٹینیو رکھنا ہے ہر سنگل کروشیا سٹچ کیو پر آپ نے ایک ہاف ڈبل کروشیا بنائنا ہے اور ان سٹچز کو آپ نے نیکسٹ کورنر تک لے کے جانا ہے میں اسی طرح سے یہاں پر ہاف ڈبل کروشیا بناؤں گی ہر سنگل کروشیا سٹچ کیو پر اس کو یہاں سے لے کے جائیں گے پورے اس کورنر تک لے کے آئیں گے یہ جو ہمارا کورنر ہے جب اس کورنر میں پہنچ جائیں گے یہاں پر آپ نے سنگل کروشیا اس کورنر میں ایک ہاف ڈبل کروشیا بنانا ہے ایک چین اور پھر اگین اسی جگہ پر ایک ہاف ڈبل کروشیا اور بنانا ہے اور پھر آپ نے اس کو اس طرح سے ٹرن کر کے یہاں پر ہر سنگل کروشیا سٹیچ کے اوپر ایک ہاف ڈبل کروشیا بنانا ہے اور پھر ابھی میں یہ راؤنڈ کمپلیٹ کروں گے اس کے بعد انہی سٹیچز کو ہاف ڈبل کروشیا والے سٹیچز کو میں ریپیٹ کرتی جاؤں گی اور کلر بھی چینج کروں گی ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح سے انہی سٹیچز کو ریپیٹ کرنا ہے اور کارنر کی سٹیچز کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح سے بنانا ہے جی ویورز یہاں سے جو ہمارے کارنر کی سٹیچز جو ہم نے سٹارٹ کیے تھے جو ہم کارنر میں ریکٹینگل کی شیپ میں بنا رہے تھے اس کے ٹوٹل 11 رو میں نے کمپلیٹ کیے ہیں ایک بار میں نے یہاں پر کلر بھی چینج کیا ہے جب میں نے یہ سٹیچز یہاں تک بنا لی تھی اس پوائنٹ تک یہ سٹیچز میں نے بنائی تھی تب میں نے اس کو میر کیا تھا اس وقت اس کی جو لیند تھی وہ صحیح بن رہی تھی لیند لمبی تھی اور جبکہ اس کی جو چوڑائی تھی ویٹ اس کی چھوٹی تھی اس کی چوڑائی کو بڑا کرنے کے لیے یہاں سے کارنر سے دو لائنز جو ہیں وہ بنائی ہیں جبکہ یہاں سے وہ دو لائنز میں نے نہیں بنائی میں نے اس طرح سے بنائی یہ سٹچز کے یہ دیکھیں یہاں سے یہ والی ایک لائن اور ایک یہ والی لائن یہ دو لائنیں جس میں نے دو لائنیں اس سائیڈ بنائی ہیں اور دو لائنیں اس سائیڈ بنائی ہیں فرنٹ سے اور اس کے بیک سے نہیں بنائیں اس وجہ سے نہیں بنائیں کہ میں اس چاری تھی کہ اس کی چوڑائی بڑھ جائے جبکہ اس کی لیند سیم رہے زیادہ بڑھے نہ ٹھیک ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں جو جائنو ماس ہے اس کی اوپر اس چائنو ماس کو بچھا کر دیکھیں اگر آپ کی لیند اور ویٹ جو ہے وہ سیم ہے صحیح جو آ رہی ہے تو آپ یہ لائنز بے شک نہ بنائیں آپ اسی طرح سے اپنے سٹیچز کو کانٹینیو رکھیں یہ دو لائنز میں نے اس لیے بنائی ہے کہ جو چوڑائی تھی میرے والے کی وہ بہت کم بن رہی تھی اس لیے میں نے یہاں پر دو لائنز بنائیں صرف اس سائیڈ اور اس سائیڈ بنائیں ادھر آگے اور اس کے پیچھے سے نہیں بنائیں میں نے یہ سٹیچز ایسے سٹارٹ کی دیں یہ دیکھیں یہ جو کارنر میں ہم ایک ہاف ڈبل کروشیا ایک چین اور ایک ہاف ڈبل کروشیا بنا کر اس طرف ٹرن کر رہے تھے سیم اسی پوائنٹ سے میں نے یہ سٹیچز سٹارٹ کر دیں یہاں سے میں نے ہاف ڈبل کروشیا کے اوپر سے یہ سٹیچز سٹارٹ کی اور اس طرف سے لے کر میں اینڈ تک لے گئی ہوں اگلے کارنر تک اگلے کارنر تک جب میں پہنچ گئی ہوں تو وہاں پر میں نے وہ سٹچز سٹاپ کر دی اور پھر میں نے کلر چینج کیا پرپل کلر سے وہ سٹچز میں نے سٹارٹ کی اور وہاں سے لے کے آئی ہوں یہاں پر آکے میں نے اس کو ختم کر دیا جب میری یہ دو لائنز کمپلیٹ ہو گی اس کے بعد اگین میں نے وہی سٹچز سٹارٹ کر دی جو میں نے یہاں سے سنگل کروشیا کے بعد جو ہاف ڈبل کروشیا والی لائنز سٹارٹ کی تھی یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پر میں نے یہ پرپل کلر کمپلیٹ ہو گیا پھر یہاں سے میں نے اپنا thread چینج کیا اور یہاں پر ایک half double crochet ایک chain بنایا اور again اسی جگہ پر ایک half double crochet بنا کے اور یہ جو purple color میں نے start کیا تھا اس کے اوپر ایک half double crochet بنایا اور پھر اسی طرح سے stitches میں نے continue رکھی اور اس طرح سے پورے rectangle میں میں نے یہ stitches complete کی ہیں اور end میں جب میرے یہ بلکل complete ہو گیا تو میں نے ایک بلکل نیا color start کر دیا جو کہ black color ہے اور اس سے میں نے دو colors جو ہیں دو lines جو ہیں complete کر لیں اور پھر یہ پورا complete ہو گیا ساری stitches کو complete کرنے کے بعد اب میں آپ کو اس کی جو چوڑائی ہے وہ بتاتی ہوں کتنی ہے 22 جو ہے 22 inches اس کی چوڑائی بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ کہ یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی چوڑائی ہے 22 inches اس کی چوڑائی بن رہی ہے جی وی ویرز یہاں تک تو یہ stitches complete ہوگی ہیں اب ہم نے اس کو end کرنا ہے تو میں آپ کو ایک سائیڈ کیلئے دکھا دیتی ہوں یہ میں نے یہاں پر اس کی ایک سائیڈ پہ لیے میں نے ایسے یہ بنا لیا ہے اب ہم نے دوسری سائیڈ کیلئے بنانے ہیں یہ ایک سائیڈ complete ہے ٹھیک ہے اب اس سائیڈ کیلئے بنائیں گے اس طرح کے ہم نے تیار کر کے اس کے یہاں ends پر ان کو attach کرنا ہے تو میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں کہ آپ کس طرح سے ان کو بنائیں گے آپ جس color سے بھی چاہیں بنا سکتے ہیں جیسے کہ مجھے اس length کے چاہیے آپ یہاں سے میر کر لیں جتنی آپ کو چاہیے length for example آپ چاہتے ہیں کہ ان کی لمبائی جو ہے اتنی ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی length جتنی آپ length چاہتے ہیں نا اس طرح سے جیسے یہ ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے double کرنا ہے for example آپ کو اتنی length چاہیے آپ نے اس کو میر کر کے تھوڑا سا اور اس کو اتنا بڑھا دینا ہے اور یہ آپ کی total length ہو جائے گی ایک کے لئے اس طرح آپ اس کو یہاں پر attach کریں گے تو مجھے یہ length چاہیے جو کہ میں پہلے سے use کر رہی ہوں تو میں اس کو ہی میر کروں گی اس طرح سے مجھے یہ length چاہیے تو آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے ہے جہاں سے آپ نے ٹرن کیا ہے جو آپ نے کورنر بنایا ہے کورنر کے لیے جو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہاف ڈبل کروشیاں بنا ہوئے پھر ایک چین بنا ہوئے اور پھر اس کے بعد ایک ہاف ڈبل کروشیاں بنا ہوئے یہ جو سیکنڈ نمبر والا ہاف ڈبل کروشیاں ہے اس میں ہم اٹیچ کرنا سٹارٹ کریں گے اس پوائنٹ سے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے دو لے لینے ہیں ایک ساتھ ان کے انڈز کو آپ نے ایکوالی برابر کر لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اگر تھوڑے سے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو خیر ہے آگے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ نے اس طرح سے ان کو لینا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس ہاف ڈبل کروشیاں میں ہم ان کو اٹیچ کریں گے اس میں آپ نے ہک کو ڈالنا ہے اور اس کو ایسے لے کے یہاں سے اس طرح سے کیا آپ نے پھر ان سب کو ایک ساتھ لے کے اس میں سے پاس کر دیں گے اس طرح سے اور پھر اس کو ٹائٹ کریں گے یہ اٹیچ ہو گئے اسی طرح دو اور لیں گے میں ایک سٹچ سکپ کر کے سیکنڈ نمبر والا جو سٹچ ہے اس میں گری کلر کا اٹیچ کر رہی ہوں اور جو سٹچ میں سکپ کر رہی ہوں اس میں میں ایک بلیک کلر اٹیچ کروں گی موسیقی جی ویورز اب ہم خانہ کعبہ بنا کر جائے نماز پر اٹیج کریں گے تو اس کے لئے ہم بلیک کلر کا یان یوز کریں گے اور پہلے سلپ نوٹ بنائیں گے ہک کا سائز سیم وہی ہے جو ہم سٹارٹ سے یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں چینز بنائیں گے جی ویورز یہ میں نے ٹوئنٹی سیون چینز بنا لیے ٹوئنٹی سیون چین بنانے کے بعد اس میں ایک چین ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے سنگل کروشیا کے لئے بنایا ہے اب اس چین کو سکپ کریں گے اور سیکنڈ چین میں سنگل کروشیا بنائیں گے اس سے نیکس چین میں بھی سنگل کروشیا بنائیں گے نیکس چین میں بھی سنگل کروشیا بنائیں گے اس سے نیکس چین میں بھی سنگل کروشیا بنے گا کوئی بھی چین سکپ نہیں کریں گے اور ہر چین میں ایک سنگل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے آپ نے ان سٹچز کو کانٹینیو رکھنا ہے اور لاسٹ چین تک سنگل کروشیا بنانا ہے جی ویورز ہر چین میں میں نے ایک ایک سنگل کروشیا بنانا لیا ہے اب اس کے بعد ہم نیکس راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں نیکس راؤنڈ کے لئے پہلے ہم ایک چین بنائیں گے اور پھر اس کو ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد یہ جو پہلا سنگل کروشیا ہے اس میں ہم ایک سنگل کروشیا بنائیں گے سن نیکس جو سنگل کروشیا سٹچ ہے اس میں ایک سنگل کروشیا بنائیں گے سمپل سٹچز ہیں ہر سنگل کروشیا سٹچ کی اوپر ایک سنگل کروشیا سٹچ بنانا ہے جی ویورز آپ نے ان سٹچز کو اسی طرح سے کانٹینیو رکھنا ہے ہر سنگل کروشیا سٹچ کی اوپر آپ نے ایک سنگل کروشیا بناتے ہوئے ان سٹچز کو یہاں اینڈ تک لے کے آنا ہے ٹھیک ہے جب یہاں اینڈ تک لاس سنگل کروشیا میں آپ ایک سنگل کروشیا بنا لیں گے تو آپ نے ایک چین بنا کے ورک کو ٹرن کرنا ہے اور پھر اگین پھر سے سنگل کروشیا سٹچز کانٹینیو رکھنی ہے اور ہر راؤنڈ کو سٹارٹ میں آپ ایک چین بنا کے پھر سے سنگل کروشیا بنائیں گے خانہ کعبہ کے لیے میں نے ٹوئنٹی ایٹ سنگل کروشیا رو کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم ایک بار کلر چینج کر کے کچھ سٹچز بنائیں گے جی ویورج یہ سٹچز کمپلیٹ ہوگئے ہیں کلر جب میں نے چینج کیا ہے تو یہ تین راؤنڈ میں نے کلر چینج سے بنائے ہیں اور پھر اس کے بعد چار راؤنڈ میں نے پلیک کلر سے بنا لیا اب اس کے بعد ہم نے یہ جو تین ایجز ہیں ٹھیک ہے ان تین ایجز کو تھوڑا سا نیٹ بنانا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں یہاں سے تو ہم نے سنگل کروشیا بنا رہے تھے جیسے ہم نے بنائے تھے اس کے بعد ہم نے یہاں سے آگے سنگل کروشیا سٹچز بنانی ہے تو یہاں اس جگہ پر ایک سنگل کروشیا بنائیں گے ایک اور سنگل کروشیا کورنر میں دو سنگل کروشیا بنا کے پھر آگے کانٹینیو کریں گے اور ہر سٹچ میں ایک سنگل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے آپ نے سنگل کروشیا سٹچز بنانی ہے موسیقا امید کرتی ہوں ویورز یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں تھانکس فور واشنگ ٹیک کیر اور ہیو گوڑ ڈے